اب تھوڑا سا یہ جو حمدللہ محب کی بات کر رہے ہیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر ہے جس کو آج مریم نواز شیف نے ری ٹویٹ بھی کیے اپنی ملاقات کی اس شخص نے آج سے تین ماہ پہلے پاکستان کو جس القاب میں یاد کیا وہ ایک شرقناک ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو کہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے یہ ہمارا رائٹ ہے ان سے پوچھا جائے کہ آخر کون سی ایسی بات ہے جو اس شخص کے ساتھ جو کہ ہمیں ایک کوٹھے والی کے نام سے یاد کر رہا تھا صورتحال یہ ہے کہ آپ اس افغان نیشنل آرمی کو وہ لوگ جن کے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پاکستان کے خلاف تھا جنہوں نے پوری زندگی پاکستان کے خلاف زہر رگلا اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کی ہمیشہ جو ایک نیریٹیو رہا ہے وہ مجھے لگتا ہے انٹی پاکستان نیریٹیو رہا ہے مجھے انویسٹیکشن سٹارٹ نہیں ہوئی تھی انہوں نے فوری طور پر قبول کر لیا کہ ممبائی حملوں میں شاید ہمارا ہاتھ ہو سکتا ہے نمبر ایک آپ اسے پیچھے جلے جب کارگل کا واقعہ پیش آیا تھا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ گزشتہ روز جو نواز شریف نے ملاقات کی تھی افغان سلامتی امور کے مشیر حمدللہ محب سے اور وزیر مملکت براہ عام سید سعادت نادری سے اس پر خوب چرچر رہا ہے اس پر بہت تنقید ہوتے رہی خاص طور پر حکومتی جماعت کے طرف سے وزارہ کے طرف سے پریس کانفرنسز کی گئیں اور کہا گیا کہ پاکستان مخالف شخص سے ملنے کا مطلب کیا ہے ایک ایسا شخص جو رو کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے ایک ایسا شخص جو بھارت کا حمایت کیافتا ہے اس سے ملنے کا مطلب بھارت کو اپنی حمایت کا یقین دلانا ہے پاچودری صاحب نے آج جو تنقید کی ہے نواز شریف کی اس ملاقات پر ذرا دیکھی انہوں نے کیا کہا یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بہت افسوسناک ہے نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی سے میں پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس ملاقات سے پہلے کیا نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی سے اجازت لی حکومت کو نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا انہیں کہ وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں وہ ان صاحب سے ملیں گے اور یہ ایریاز آف ڈسکشن ہوں گے لیکن اگر انہوں نے حکومت کو مناسب نہیں سمجھا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ ہے ان سے کہ کیا آپ میں سے کسی کو نواز شریف صاحب نے بتایا کہ وہ کیوں ملنے جا رہے ہیں اور کیا ایجنڈا ہوگا اور اگر یہ ملاقات انہوں نے ذاتی حیثیت میں کی ہے وہ تین دفعہ ملک کے سابق وزیراعظم رہے چکے ہیں بہت اہم ہے کہ اس ملاقات کے جو ٹرانسکرپٹس ہیں سپیشلی جو آڈیو ٹرانسکرپٹس ہیں وہ عوام کے سامنے لے جائیں اور یہاں مقبول جان صاحب آپ کے خال میں جو خدشات اور تحفظات ہیں اس ملاقات پر حکومت کے وہ درست ہیں؟ میرے خیال ہے گروس سے بھی زیادہ ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت افغان حکومت جو ہے وہ آن در رن ہے اور وہ افغان حکومت میں تو خیال افغان حکومت کو پہلے دن سے نہیں مانتا ہوں صورتحال یہ ہے کہ آپ اس وقت افغان نیشنل آرمی کو وہ لوگ جن کے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پاکستان کے خلاف تھا جنہوں نے پوری زندگی پاکستان کے خلاف زہر رگلا وہ دن مجھے آج اتنا جاز ہے کہ نانٹی نانٹی سکس میں جہاں میں مسعود فار فور میں اڈا لینے کے لیے اور دشنبے کے اندر اس کا گھر تھا انڈیا نے بیسر کے پاس گیا تھا اور اس نے ایک ٹوپی اپنی اتار کے کہا تھا کہ مجھے یہ ٹوپی جو ہے اور میں اتنا اتنی جگہ جدہ افغانستان کی میں یہاں لڑوں گا سالبان کے خلاف یہ امرلا صالح اس کا دعا موجود تھا یہ اس کا صفیر تھا یہ وہ لوگ سے جو پاکستان خلاف ساتھ نے کر رہے تھے نوازشی صاحب کو نہیں پتا ان کو اندازہ نہیں ہے ان کو نہیں پتا جی لوگ کون سے ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہاں ہو کیا رائے لیکن نصدہ ہے کہ ملنا ہے بلاول صاحب نے امریکہ جا کے ملنا ہے انہوں نے وہاں جا کے ملنا ہے ملتے نہیں تاریخ نے ایک فیصلہ کر دی صرف یہ بتانا کہ ہم کس سائیڈ پہ ہیں اور بتانا یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت صرف امریکہ اور اس کے تحادی عمل نہیں چاہتے ان کی خواب ہے جو افغانستان میں عمل نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا تاریخ ہی واقعہ ہوا ہے کہ دنیا میں اٹھتالیس ممالک نے اپنی تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ شکست کھائی ہے سلطہ میں شکست کھائی ہے بترین شکست کھائی ہے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہمیشہ دو بڑا بر کی قوتیں رہی ہیں فرس ورلڈ وار میں سیکنڈ ورلڈ وار میں پرانی افغان وار میں روسر امریکہ ہے کوئی عبر تھا تاریخ میں ہو گیا کہ پوری دنیا نے شکست کھائی ہے وہ اس کو تسلیم کرنے کے لئے تھی اسی لئے آج بھی یہ لوگ جو کہ بنیادی طور پر امیریکی اس فتح کو تسلیم نہیں کرتے وہ ان کا مسئلہ جائی ہے کہ کسی نہ کسی نہ طالبان کے ہوتے ہوئے وہاں آمن نہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری بات پوری ہو جائے سیئے بلکل سیئے باپی صاحب لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو بہرحال ایک افغان حکومت ہے اور افغان حکومت کے یہ جو لوگ ہیں یہ نمائندے ہیں ایک سلامتی امور کے مشیر ہیں دوسرے وزیر مملکت ہیں ملاقاتیں جو ہیں یہ تو جنگ کے زمانے میں بھی جاری رہتی ہیں آپ ان ملاقاتوں کو ایک خاص پیرائے میں کیوں دیکھ رہے ہیں باپی صاحب عوض باللہ خان صاحب اگر تھوڑا سا تاریخی پنظرنے کے یہ تو پہلا واقعہ نہیں ہے میں تھوڑا سا آپ کو یاد کرا دوں کہ اس سے پہلے بھی نواز شیف صاحب کی ہمیشہ جو ایک نیریٹیف رہا ہے وہ مجھے لگتا ہے اینٹی پاکستان نیریٹیف رہا ہے مجھے تو سمع نہیں لگا کہ ایک ملک کا وزیراعظم جو تین دفع وزیراعظم رہا چکا ہو اس کو کیسے پتا نہیں ہے کہ کیا اس ملک کے لیے بہتر ہے پاکستان اور کیا بہتر نہیں ہے آپ سٹارٹ شروع کر دیں ممبئی حملوں سے اس وقت جب ممبئی کے حملے ہوئے تھے اس وقت سب سے پہلے پاکستان کو جو ایکسپوز کرنے والے تھے ابھی انویسٹیکشن سٹارٹ نہیں ہوئی تھی انہوں نے فوری طور پر قبول کر لیا کہ ممبئی حملوں میں شاید ہمارا ہاتھ ہو سکتا ہے نمبر ون آپ اسے پیچھے جلے جب کارگل کا واقعہ پیش آیا تھا تو پاکستان کو سکیپ گوٹ کے طور پر جو بھی کچھ تاریخ کے پس منظر میں اس میں نہیں جانا چاہتا جو بھی شوزوں گے لیکن پاکستان کو سکیپ گوٹ کے طور پر سب سے پہلے پیش اس ملک کے وزیراعظم نے پیش کر دیا کہ جی معاملات مجھے تو پتا نہیں ہے آرمی کو پتا ہوگے کہ اس وقت کارگل کے اوپر کون چھڑ با اب تھوڑا آتے ہیں جب موڈی کے معاملات کے اوپر ابھی آج سے پندرہ دن پہلے جب الیکشن کشمیر کی کیمپین ہو رہی تھی تو جب کبھی ہم نے یہ بات کی کہ موڈی کے ساتھ ذاتی تعلقات ان کے تھے چاہے شادیوں میں آنا جانا تھا یا جندال کے ساتھ تعلقات تھے اس پر اگر ہم اتراز کرتے تو نونلی کے تمام جو کولیگز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کون سے ایسی بات ہے ہم نے ذاتی تعلقات میں پاکستان کو فائدہ پہنچایا چلیں جی یہ بھی قبول کر لیا لیکن کیا اس کو کوئی ایکسپٹ کر سکتا ہے کہ جب یہ ہم انڈیا جاتے تھے اور حریت کے رہنماؤں سے صرف موڈی کو خوش کرنے کے لیے ملاقات نہیں کرتے تھے یا وہاں پہ ایک کانفیڈنشل ملاقات کی ریکویسٹ کی جاتی سی کہ میری خفیہ ملاقات موڈی سے کرا دی جائے جس میں پاکستان کی طرف سے کوئی ایلچی نہ بیٹھے اب اس میں کوئی بتا سکتا ہے کہ اکیلے ون ٹو ون یہ کیا ملاقاتیں کرتے تھے اب تھوڑا سا یہ جو حمدللہ موہب کی بات کر رہے ہیں جو کہ ناشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر ہے جس کو آج مریم نواز شیف نے ری ٹویٹ بھی کیے اپنی ملاقات کی اس شخص نے آج سے تین ماہ پہلے پاکستان کو جس القاب میں یاد کیا وہ شرقناک ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو کہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے جس پہ پاکستان نے ناشر سیکیورٹی کیانسل میں باقی افغانستان کی حکومت کو کہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ اب کسی قسم کا ڈائلاغ نہیں کر لیں گے آپ اس وقت بھی اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے پچھلے تقریباً تین ماہ میں جس قسم کا زہر یہ شخص پاکستان کے لیے اگلتا رہا ہے وہ شاید انڈیاز نہیں کر سکے جو انڈیا کی ایجنٹ کے طور پہ یہ ناشرل سیکیورٹی ایڈوائزر وہاں پہ بیٹھ کے کر رہا ہے تو یہ سخص جب نواز شیف صاحب سے ملنے جاتا ہے تو کیا فواز چوری صاحب کا یہ فرائٹ نہیں بنتا کہ ان سے پوچھ سکے کہ حضور اپنے آڈیو ٹرانسکپ سنائیں کہ آپ ایسی کونسی ملکی سلامتی کی گفتگو ان سے کرنے جا رہے تھے جس کا پاکستان کی سلامتی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے یہ ہمارا رائٹ ہے ان سے پوچھا جائے کہ آخر کون سیاسی بات ہے جو اس شخص کے ساتھ جو کہ ہمیں ایک کوٹھے والی کے نام سے یاد کر رہا تھا اس کے ساتھ اب ملاقات کر کے آخر کرنا کیا جا رہے ہیں دیکھیں خان صاحب ہمارا ایک بہت بڑا اعتجاج یہ رہا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جو پریویس جنہوں نے اس ملک کے اوپر رول کیا ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے ذاتی تعلقات اور واسطے کے لیے امریکہ سے لے کے ان ممالک کے ساتھ تعلقات کی جو باتیں کرتے رہے اپنے صرف اقتدار کے لیے وہ آج تک عوام کو پتہ نہیں لگ سکا سو آج ایک ملک دشمن اناثر جو کہ پاکستان کو کیا کیا گندے ناموں سے پوکارتا رہا ہے آپ اس سے ملک سے کیا اچیف کرنا چاہ رہے یہ پاکستان کا ہر شہری ان سے پوچھنا چاہ رہے چلے کیا اچیف کرنا چاہ رہے میں یہ سر اجازت دے تو افغانستان کے نسے کی لندن میں نواز شریف کے ساتھ بات ہوئی جس کے بعد پورے پاکستان کی پولیٹکس میں ہنگامہ ہو چکا ہے اب انہیں سمجھ نہیں آ رہے انہوں نے کیا بات کیا آپس میں یہ کہہ رہے یہ روکا ایجنٹ ہے نواز شریف جس نے پہلے بھی ہمارے ساتھ گداری کیا ہے اس سمیں پاکستان کی پولیٹکس میں بہت زیادہ ہنگامہ ہو چکا ہے اس بات کے اوپر اور پورے پولیٹکل پاڈیا گھسے میں اور نواز شریف کے اوپر سبچی ٹوٹ پڑے ہیں اور کہہ رہے کہ نواز شریف نے پاکستان کو بردباد کر دیا ممبئی حملے میں بھی سب سے پہلے جانچ ہونے سے پہلے اس نے کہہ دیا تھا یہ حملے ہم نے کروئے ہیں اس سمیں پاکستان کی حالت یہ ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ افغانستان کہانے سے ڈائرک لندن میں جا کے نواز شریف سے کیا بات کر رہے اس سے ان کی ہوایاں اڑ گئی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا آگے کا ایکشن کیا لیں کیونکہ اس سمیں افغانستان کے ستی تو آپ سب کوئی پتہ کس طریقے سے گندے حالات میں ہیں اور اس کے بعد پاکستانی پرائیم نے سے عمران خان کو کوئی پوچھ نہیں رہا بلکل ہی کاؤنسلیٹ بھی بند ہو چکے امبیسٹر کا آنا جانا بھی بند ہے مگر اس کے باوجود بھی پور پردھان منطری سے جا کے NSA کا ملنا افغانستان کے ایک بڑی بات کہتا ہے اور یہ بھی ہے بیستی ہے عمران خان کے لیے کہ پردھان منطری سے نہ مل کے پور پردھان منطری سے ملا جا رہا ہے پوری دنیا میں ایسا رمیسے جائے گا کہ عمران خان کی کوئی ذات نہیں ہے اس کو دیکھتے ہی عمران خان بہت گصے میں اور پاکستان ISI اور فوج کے بھی توتے اڑ گئے ہیں کہ انڈیا کیا گیم کھلنے جا رہا ہے ہمارے ساتھ اور آگے جا کے پتا چلے گا اس تھی تھی کا کیا پرنام نکلے گا جائے ہیں دوستو دھنے بھد